تقویٰ کے قریب ترین ہے پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور قرآن پہ مبنی اس کا آئین ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان بڑے جامع انداز میں واضح کرتا ہے کہ ملک تین بڑے ستون کس طرح کام کریں گے عدلیہ مقننہ اور انتظامیہ سب اپنے اپنے جو ان کا پرامیٹر ہے اس کے اندر کام کریں گے تو ملک کا نظام چلے گا جب بھی تاریخ میں کسی نے اپنی حد کروز کی ہے اس کا نقصان کسی کو نہیں ہوا آئین کو ہوا ہے اور پاکستان کے عوام کو ہوا ہے آئین پاکستان کے مطابق انتظامیہ کے اپنے حقوق اور ان کے فرائض و ذمہ داریاں و اختیارات ہیں مقننہ یعنی پارلیمان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں اور عدلیہ کے عدلیہ کو حکومتی سسٹم سے دور رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ حکومتی اثر سے باہر رہے اور کسی بھی صورت میں کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی طاقت کا منبع وہ عدل پہ اثر انداز نہ ہو سکے کیونکہ عوام کے پاس اپنے حقوق کے لیے صحافی برادری کے پاس اپنے حقوق کے لیے سیول سوسائٹی کے پاس اپنے حقوق کے لیے عدلیہ سے آگے اور کوئی جگہ نہیں ہوتی اس لیے عدلیہ کو قرآن اور دین میں بھی ہے کہ قاضی علی السلطان کا کانسپٹ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد وہ بھی جب ایک عدالت میں گئے تو وہ عدالت کے جب قاضی آئے تو ان کو کھڑے ہو کے استقبال کرنا پڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کیا جائے کہ عدلیہ کا اور قاضی کا کتنا اس کا رول ہے اور کتنا اعترام ہے ماضی میں ہماری عدلیہ سے بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں اور ملکی اور مقتدر لوگوں سے اداروں سے حکومتی سیاسی صحافتی لوگوں سے سب سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے جب آخری بار ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی ہے تو وکلہ تحریک کے بعد جو انڈیپنڈنس آف جوڈشری آئین میں تھی وہ جو مستحقم ہوئی ہے اس کے بعد عوام کو ایک اعتماد ہو چلا اور ابھی بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور رہے گی اور کسی بھی طرح سے کسی بھی صورت میں اس کو اصل ادارت اس پہ نہیں کیا جا سکے گا لیکن بڑا افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سپریم کورڈر عدلیہ پہ حملوں کے عادی ہیں جو انہوں نے سن ستانوے میں بھی یہ کام کیا تھا انہوں نے پرس و رات رات کے اندھیرے میں جب پوری قوم نماز پڑھ رہی تھی تراوی پڑھ رہی تھی اور ہماری علماء جس طرح ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو باندھیا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کیلئے پچھلے تیس پینتیس سالوں میں پاکستان کے تمام اداروں کی تباہی تو کر چکے ہیں ایک دو ادارے اب رہ گئے ہیں یا عدلیہ ہے یا ہماری پاک افواج ہیں ان کے بھی یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو پارلیمان کے اس حق سے کوئی انکار نہیں کہ قانون سازی کر سکتے ہیں میں خود اس پارلیمان کا حصہ رہا ہوں دو بار رہا ہوں اللہ نے عزت دی لیکن ٹائمنگ بڑی اہم ہے اس وقت جب ایک انتہائی اہم کیس سنا جا رہا ہے اس دوران سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات کو کم کرنا سو موٹو پہ قانون سازی کرنا آئین سے بالا ہی بالا جا کے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بدنیتی پہ مبنی لجسلیشن اور جو قراردات پاس کی گئی ہے پرسوں جو قراردات کل پاس کی گئی ہے پارلیمنٹ میں عدلیہ کے خلاف میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں یہ کوئی کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ اپنی ذاتی مقاصد کے لیے سیاستدان مل کے عدلیہ پہ اٹیک کریں ان کو تو عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے دوسری بات وزیر آزم پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ اور جو ان کو اور ذمہ دار لوگ ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کیا آئین پاکستان آپ کو پابند نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ وہاں عدلیہ اور جج صاحبان کے کردار کو جس طرح سے آپ نے کردار کشی کی ہے اور جس طرح سے آپ نے تنقید کی ہے آپ کو آئین اس سے پابند کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور شہباز شریف صاحب آپ بلاول صاحب آپ اور اس کے ساتھ مولانا صاحب آپ اور جتنے پی ڈی ایم کے زعماء ہیں سوال یہ ہے چند مہینے پہلے ایک سو اموٹو لیا گیا اور اس سو اموٹو کی بنیاد میں ہماری حکومت ایک طرح سے اگر بچنے کا اعتمال تھا وہ نہ ہو سکی وہ فیصلہ ہمارے خلاف گیا ہم نے تو کوئی چیخ پکار نہیں کی ہم نے تو کسی عدلیہ کے محترم جج کا نام جلسے میں نہیں لیا ہم نے تو کسی کے خلاف حرزہ سرائی نہیں کی ہم نے تو کوئی شد خون مارنے کی کوشش نہیں کی نام کر سکتے ہیں نہ ہماری یہ تربیت ہے کیونکہ عمران خان صاحب پچیس چھپیس سال سے ان کی جدوجہ دی آئین و پاکستان کی سربولندی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا ہو گیا وہی جج صاحبان وہی چیز جسٹس وہی سپریم کورٹ ایک سو موٹو جو ہے وہ گوڈ سو موٹو ہے دوسرا بیٹ سو موٹو ہے کہ ایک سو موٹو جب آپ کی حق میں فیصل آیا تو آپ بڑے خوش تھے آپ بڑے مسکرارے تھے انہی جج صاحبان کو خراجی تحسین پیش کر رہے تھے اور ایک سو موٹو جس کا ابھی فیصلہ بھی آپ فائنل نہیں آیا اور مجھے آپ یہ بتائیں اگر عدلیہ کہتی ہے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کریں تو عوام کے پاس جانا آپ کے خلاف کیسے ہو گیا آپ تو عوام میں سے ہیں آپ تو ووٹ کو اس دکھ دو کی پالیسی پہ کارفرمان نہیں تھے کیا آپ عوام سے ووٹ لے کے نہیں آتے تو میں مریم بی بی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں بسرد اعترام بڑی بہن ہے ہماری آپ تو جو کل جلسے میں جس طریقے سے جٹسہ اہوان چیف جس صاحب اور ان سب کے نام لیے ہیں آپ سے سوال یہ ہے بلکل آپ سوال کریں عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائیں تھوڑا سا ابو حضور پہ بھی سوال کریں کہ ابو جی سن ستانوے میں سن ستانوے میں جو سپریم کورٹ پہ آپ لوگوں نے حملے کیے تھے کہ بھی اس پہ معافی مانگی کہ بھی اس پہ آپ کو جو ہے شرمندی کی کا احساس ہوا یہ آپ لوگوں کا کام صرف یہ ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے ملک کے سابق وزیراعظم ان کی اہلیہ پہ اخلاقی حملے کرنا اور جلسوں میں کھڑے ہو کے پاکستان کے اعلیہ جڑشری پہ حملے کرنا اور ہمیں کوئی یہ سبق نہ سکھائے ہمیں پتہ ہے عدلیہ کا احترام کیا کیسے کیا جاتا ہے اور ہمارے ذمہ دار دفاع کے اداروں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے اور یہ بھی انہوں نے عمران خان سے زیادہ اس ملک کو پاک فوج کی ضرورت ہے تو پاکستان تیریک انصاف کو پتہ ہے کہ ملک میں پاک فوج کی ہمارے اداروں کی اہمیت کتنی ہے لیکن یہ سوال ایک اور مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کبھی آپ نے اپنے گریبان میں جھنکا ہے کہ سابق وزیراعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے میرے خال میں گجر امالہ کا جلسہ تھا جب اس میں سابق چیف اف آرمی سٹاف اور ذمہ دار لوگوں کے خلاف جو انہوں نے گفتگو کی تھی کیا وہ ایک سابق وزیراعظم کے شائع نشان تھی ایسی تو کبھی کوئی بات عمران خان صاحب نے کی ہی نہیں پھر بھی ان پر روز پرچے سو سے زیادہ پرچے کر چکے ہیں میں کہتا ہوں ایک پرچہ اور کر دیں ذل شاہ کی شہادت کا پرچہ تو آپ نے عمران خان صاحب پہ کٹا ہی تھا نا آئی جی پنجاب صاحب ایک پرچہ اور کٹیں کہ عمران خان صاحب پہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ کٹیں کہ آپ نے اپنے آپ پہ حملہ کیا ہے کیونکہ آپ کو اس ملک میں اس وقت دہشت گرد غبدار اور پاکستان کا خدا نخواستہ میرے موں میں خاک دشمن ایک ہی شخص نظر آتا ہے وہ ہے عمران خان تو سارے پرچے اس پہ کٹیں کیونکہ عمران خان کا گناہ ہے کہ وہ سچ بولتا ہے وہ کرپ مافیا کو آشکار کرتا ہے آخری بات سیاست اپنی جگہ ہوتی رہے گی ہم بھی بات کریں گے ہمارے دوسرے جو بھائی ہم تو بھائی ہی سمجھتے ہیں ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہم تو پھر بھی ان کو پاکستانی ہوتے ہیں کناہتے بھائی سمجھتے ہیں سیاستی اختلاف اپنی جگہ وہ اپنی بات کرتے رہیں گے لیکن ایک آئینی ادارہ ہے اور کل جس طرح سپریم کورڈ آف پاکستان میں ان پر استفسار ہوا اور ان سے یہ پوچھا گیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے الیکشن کی ڈیٹ تبدیل کی ہے آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ یا صدر مملکت یا گورنر وہ دے سکتے ہیں الیکشن پروگرام چینج کرنا الیکشن کمیشن تو پاکستان کے اختیار میں ہے تو آپ نے وہاں اپنے حد سے تجاوز کیا دو سوال رکھے گئے کل الیکشن کمیشن کے سامنے دو سوال پرٹینٹ سوال کہ کیا اگر آپ کو فیننشل مسائل ہیں وہ حل کر دیا جائیں اور آپ کو سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تحفظ اور سیکیورٹی پرسنل وہ اگر مہیا کر دیا جائیں پولیس رینجر بغیرہ تو کیا آپ کر سکتے ہیں الیکشن الیکشن کمیشن کا جواب تھا ہاں اب سوچنا یہ ہے کہ اس رات کہیں ان کا ارادہ بدل تو نہیں گیا میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن ایک آئین ادارہ ہے وہ انشاءاللہ آئین کے مطابق جائے گا ہم تو ایک نیک شگون پہ ہی یقین رکھیں گے اور جو سپریم کورٹ ان کو دریکشن دی گی اس کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کریں گے آخری بات عوام کا حق ہے کہ ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیا جائے یہ ان کا آئینی حق ہے جو کوئی اس کے راستے میں حائل ہوگا وہ آئین پاکستان سے ایک طرح سے باہر جانے کی کوشش کرے گا عوام کو ان کا حق دیا جائے عدلیہ پہ حملے بند کیے جائیں ماضی کی تاریخ نہ دورائی جائے سپریم کورٹ ہم سب کا ہے نہ یہ حکومت کا ہے نہ اپوزشن کا ہے یہ عوام کا ہے اور جو بینچز کے اندر معاملات ہیں اس پہ گفتگو ہی نہیں کی جانی چاہیے وہ چیف جسٹس صاحب کا اور ان کی جو محترم عدلیہ ہے ان کا اندر کا ایک معاملہ ہے اس کو اس طرح سے موضوع بیعث لانا اور اس پہ اس طرح سے حرزہ سرائی کرنا میرے خیال میں آج اگر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہم نے ہر جگہ تو تفریق کر دی اگر ہم سپریم کورٹ پہ بھی حکومت اس طرح حملہ آور ہوگی آپ مجھے بتائیں آپ ان بائیس کروڑ عوام کو کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں بہت شکریہ کل میرے بھائی اسم شریف بھائی صاحب کل عونربل چیف جیسٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ سیاسی ٹمپریچر کو کم کریں عمران خان صاحب یا میں یا ہماری سینئر ریڈو شپ شاہ محمود قریشی ہوگئے عصد عمر صاحب ہوگئے پرویز خان خٹک صاحب ہوگئے اور سینئر لیڈرشپ کبھی کسی نے گالی نہیں دی اور سخت باتیں ہوئی ہیں میں انکار نہیں کرتا لیکن پرس و رات جو رانہ تنبیر صاحب نے بات کی ہے وہ حد کاؤس کی ہے میرے خیال میں وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ اور اللہ آپ فرماتے ہیں وَقُولِ الْنَاسِ حُسْنَ اور لوگز اچھی بات کرو اور ایک انگلی جب آپ ایک کی طرف کرتے ہیں تو چار انگلی آپ کی طرف ہوتی ہیں ہماری سیاست کا یہ کلچر ہے اختونخواہ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے بلوٹستان میں تو ایسے بھی ہے غیرت مند لوگ ہیں اور سن میں بھی ہیں کہ ہم سیاست میں ایک دوسرے کی ماں و بہنوں اور گھروں تک نہیں جاتے یہ جو رانہ صاحب نے کیا ہے رانہ صاحب یہ تو پنجاب کا کلچر نہیں ہے یہ کلچر آپ کان سے لائے شکریہ ہوگی